یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی کہلی جی یا افسوسناک کہ ایک پردھار منتری جو دیشت پر دس سال تک راج کرتا ہو وہ آخر آخر ایسی حرکت اور ایسے گندے الفاج کا استعمال کرتا ہو کہ کوئی بھی شرم آ جائے دراصل پردھار منتری موڈی کا کام نیچ پر یہ بات نہیں کرنی چاہیئے تھی بلکہ انہیں روجگار اور نوجوانوں کے بھوست کو اور روجگار کو لے کر بات کرنی تھی حال کے دنوں میں پردھار منتری موڈی نے ایک بیان میں جس رکھے بھاشا کا پڑیوک کیا مسلمانوں کو کوسا کانگرنس پارٹی کو کوسا اسے ساب ظاہر ہوتا ہے کہ پردھار منتری موڈی اور پہلے جب ان کی سرکار تھی انہوں نے کہا تھا کہ دیش کی سمپتی پر پہلا عدکار مسلمانوں کا ہے اس کا مطلب یہ سمپتی اکٹی کر کے کس کو باتیں گے جن کے زیادہ بچے ہیں ان کو باتیں گے گس پیٹھوں کو باتیں گے کہ آپ کی محنت کی کمائی کا پیسہ گس پیٹھوں کو دیا جائے گا آپ کو منجور رہی ہے یہ کانگریس کا مینی فیسٹو کہہ رہا ہے کہ وہ ماتاوں بہنوں کا سونے کا حساب کریں گے اس کی جڑتی کریں گے جان کریں گے اور پھر اس سمپتی کو بان دیں گے اور ان کو باتیں گے جن کو منمون سنگھ جی کی سرکار نے کہا تھا کہ سمپتی پر پہلا عدکار مسلمانوں کا ہے بھائیو بہنوں یہ اربن نقسل کی سوچ میری ماتاوں بہنوں یہ آپ کا منگل ستر بھی بچنے نہیں دیں گے یہاں تک جائیں گے بھائیو پردھا مندری موڈی کے اس بیان کے بعد کانگریس کی نیتہ پرینکہ گاندی کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے پرینکہ گاندی نے بڑے ہی آسان اور بڑے ہی سلجھے ہوئے الفاظ میں سبدوں میں اپنی بات کرتے ہوئے کہی ہمارے پیتا نے اس دیس کے لیے آزادی دی ہماری ماتا اور سنیا گاندی کا منگل ست اندوستان کے لیے ہے اندوستان کی آزاد اندوستان کے لیے وقف ہے پرینکہ گاندی کی اس بیان کو جرور سنیے اور اپنی رہائے ضرور دیجئے کہ کیا پردھا مندری موڈی نے جس طرح ایک بھاسن میں کانگریس اور مسلمانوں کو کوسا انہیں کی طرح سے گالی دی گئی پوریت کھولیام طور پر اور 20-25 کروہ مسلمانوں کو ایک طرح سے نشانہ بنایا گیا کتنا درست سا کتنا صحیح تھا کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے شکریہ کیسی کیسی بہکی بہکی باتیں پچھلے دو دنوں میں اب یہ شروع ہوا ہے کہ کانگریس پارٹی چاہتی ہے کہ آپ کے منگل سوتر اور آپ کا سونا آپ سے چھین لے ستر سالوں سے یہ دیش سوطنتر ہے پچپن سالوں کے لیے کانگریس کی سرکار رہی ہے کسی نے آپ سے سونا چھینا آپ کے منگل سوتر چھینے اندرہ گاندھی نے اپنا سونا جب جنگ ہوئی تھی اپنا سونا دیش کو دیا میری ماں کا منگل سوتر اس دیش کو قربان ہوا ہے